ہم فرینڈ ڈوکس کے مائنر کے لئے بہت بڑی گوڑ نیوز ہے کہ ڈسٹیبیوشن آل موس کمپلیٹ ہو چکی ہے جس ایک چینج کا بھی آپ نے ایڈریس لگایا ہے چاہے اوکی ایکس ہے بائی بیٹ ہے بینانس ہے چاہے بٹ گیٹ ہے تمام پر لوگوں کو ٹوکن مل چکے ہیں اور جس بندے نے بینانس کا لگایا ہے تو اس کو بیس ہزار ٹوکن ایکسٹر بھی ملے ہیں جو پہلے پانچ لاکھ لوگ تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ نیک جو پرسیجر ہوگا کہ ان کو آپ نے سیل لوڈ کس طرح کرنا ہے تو تمام پرسیجر اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملنے والا ہے تمام ایکسچینج کے ریلیٹڈ بتانے جا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے والیٹ یہاں پہ کنیکٹ کیا تھا چاہے ٹون کیپر کیا ہے یا ٹون والیٹ کیا ہے تو ان کو بھی اسی والیٹ میں ٹوکن مل جائیں گے لسٹنگ سے پہلے پہلے اور وہی سیم پرسیجر ہوگا سیل کرنے کا آپ ایکسچینج سے ایڈریس لے آئیں اور اس کے بعد والیٹ سے آپ آسانی کے ساتھ سینڈ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اس ڈسٹیبیشن میں رہ گئے تو پھر بھی آپ اپنا والیٹ کنیکٹ کر کے رکھ دیں آپ کا اپنے والیٹ میں پھر بھی ٹوکن مل جائیں گے تو یہاں پہ فرینڈ ڈسٹیبیشن ہو چکے ہیں میں نے قریباً اوکی ایڈریس یہاں پہ لگایا تھا اور ابھی میں اوکی ایڈریس آپ کو دکھا دیتا ہوں اوکی ایڈریس میں مجھے رسیب ہو گئے ہیں تو یہاں پہ فرینڈ میں اپنی اوکی ایکس ایکچینج میں آ چکا ہوں آپ نے اگر بائی بیٹ ہے بینانس ہے بیڈ گیٹ ہے تمام میں ایک ہی پرسیجر ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم بھی آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے بعض ایکچینج پہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے لیکن اگزیکٹ پانچ بجے سے سی لسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ایسا ایسا باگی ایکچینج پر بھی یہ لسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جس طرح اوکی ایکس ہے تو یہاں پہ میں ایسیٹ پہ کلک کر دوں جیسی ایسیٹ پہ کلک کر دوں تو یہاں پہ آپ کو تمام اپنے فنڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو بھی آپ کے پاس آویلی بھال ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈوکس آویلی بھال ہے تو یہ جو آپ کو رسیب ہوتا ہے یہ بیسیکلی فنڈنگ میں ہوتا ہے لیکن سیل کرنے سے پہلے یہ جو فنڈنگ میں آپ کا فنڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹریڈنگ میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے یہاں پہ اوپر دیکھیں آپ کو ٹرانسفر کوپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ٹرانسفر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ بنانس کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تمام میں پروسیجر ایک جیسے ہی ہوتا ہے تو تمام میں آپ نے اسی طرح ہی ٹرانسفر کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ ہے ایرو پہ میں کلک کر دوں اور یہاں پہ میں اس ڈوز کو سیلیک کر لے دوں جیسی سیلیک کر دوں نیچے اٹومیٹکلی جتنی بھی آپ کی امونٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گی آپ نے میکسیمم پہ کلک کر دینا ہے تو میکسیمم ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر دینا ہے جیسی کنفرم پہ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کے ٹوکن تھے یہ ٹریڈنگ والیٹ میں جا چکے ہیں ابھی جیسی آپ کے ٹریڈنگ والیٹ میں آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نیکس پرسیجر ہوگا سیل کرنے کا تو سیل کرنا بہت ہی آسان ہے کسی بھی ایک چینج میں ہو چاہے بینانس ہے بیٹ گیٹ والیٹ ہے یا بائی بیٹ ہے اوکی ایکس ہے تمام کا پرسیجر ایک ہے یہاں پہ ٹریڈ پہ بلکور سنٹر میں آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جس طرح یہ ایتھریم سیلیکٹ ہے یہاں پہ آپ نے اوپر سرچ کر لینا ہے ڈوگ تو جیسی یہ لسٹ ہو جائے گا تو اس کی پرائیس وغیرہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ نے اسی طرح پرسیجر فالو کرنا ہے اور یہاں پہ جس طرح فارج اپر یہ نیچے والا ہے تو یہاں پہ میں کلک کر دوں گا بھی آئے نہیں یہ سمپل کوئی اور میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ تو جب لسٹ ہو گا تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی طرح یہ اور ڈوگ ہے لیکن آپ جیسی یہاں پہ ڈوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے یہاں پہ سیل پہ کلک کر دینا ہے جیسی سیل پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ لیمٹ آرڈر ہے لیمٹ آرڈر بہت ہے فار ایکزمپل اگر اس ٹیم پہ اس کی ڈوگس کی قیمت ایک پی کیار ہے جہاں پچاس پیسے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کی پرائز ایک پی کیار پر ہو تب میں سیل کروں تو پھر آپ نے اس کے ساتھ سے یہاں پہ پرائز لکھ دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ امونٹ بھی پٹ کر دینی ہے کہ کتنے آپ نے سیل کرنے ہیں اور سیل ڈوگ پہ یہاں پہ آپ نے آرڈر لگا دینا ہے تو جب بھی مرکیٹ آپ کے آرڈر تک پہنچے گی تو اٹومیٹکلی وہ سیل اٹھ ہو جائیں گی اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مرکیٹ میں جو بھی ریٹ چل رہا ہے اسی بھی یہ میرے سیل ہو جائیں پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ چھوٹے ایرو پہ کلک کرنا ہے اور جیسی ایرو پہ کلک کر دینے ہیں تو یہاں پہ مرکیٹ آرڈر پہ کلک کر دینا ہے جیسی مرکیٹ آرڈر پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ تمام اس کو سلیک کر لینا ہے آپ نے یہاں مونٹ پٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد سیل ڈوگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے یہ تمام جتنی بھی ڈوگ ہوں گے وہ سیل اوٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگین آپ نے ایسٹ پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس جہاں پہ یو ایس ڈی ٹی ہو جائیں گے اور یو ایس ڈی ٹی آسانی کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو سیل اوٹ کر سکتے ہیں تو تمام ایک چینج میں یہی پرسیجر ہے آپ نے فالو کر لینا چاہے بینانس ہے تو بینانس میں بھی یہی ہوتا ہے بیٹ گیٹ ہے چاہے بائی بیٹ ہے اور اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے والٹ میں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ڈیپوزٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا جیسی ڈیپوزٹ پہ کلک کرتے ہیں ڈیپوزٹ کرپٹو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سرچ بار میں آپ نے ڈوک لکھ دینا ہے جیسی لکھیں گے تو یہ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے ڈوک ٹون کی بلوکچین سیلیکٹ کر لینی ہے اوکے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ایڈریس آپ کو دیکھنے کو ملے اور یہاں میمو بھی دیکھنے کو ملے یہ چیز کوپی کرنی ہے اور آپ نے ٹون کی پر ہے آپ کا والٹ یا مائی ٹون والٹ ہے جو والٹ بھی ہے وہاں سے اس پیر آپ نے سینڈ کر دینا ہے ایکچینگ میں ایکچینگ پر سینڈ کرنے سے پہلے آپ کو ٹرانزیکشن فی لگی گی ٹون کی تو آپ کے پاس جس والٹ میں بھی یہ والٹ پڑے ہوئے ہیں ٹوکن تو اس میں آپ نے تھوڑی بھر ٹون کی فی رکھنی ہوگی جیسی فی رکھیں گے اور اس کے بعد آپ سینڈ کریں گے پھر آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی ایک چینڈ پر یہ سینڈ کر سکتے ہیں اور جیسی سینڈ ہو جائے اس کے بعد اسی طرح آپ نے سیل اٹھ کرنے ہیں جس طرح میں نے پرتیجر بتا دیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو ضرور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فری والا پروجیکٹ ہے اور امید ہے یہاں سے آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہوئی ہوگی